بسم اللہ الرحمن الرحیم فیٹی لیور یا جگر میں چربی جمع ہونا جگر کی ایک ایسی بیماری ہے جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ آستہ آستہ جگر کی سیروسس یہاں تک کہ جگر کی کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہے فیٹی لیور کے اصفاب کا اگر جائزہ لیں تو اس میں زیادہ اہم وجوہات میں موروسیت وزن کا زیادہ ہونا خون میں بڑا ہوا کولیسٹرول زیابیتس بدپریزی اور تیزی سے وزن کم کرنے کی کوششیں شامل ہیں آج کے وی لاغ میں ہم ایک ایسی جڑی بوٹی یا حرب کے بارے میں بات کریں گے جو اکیلے ہی فیٹی لیور کے مسئلے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو قدرو ہے اس کی پہچان کے لیے اس کی تصویر سکرین پر نظر آ رہی ہوگی یہ اپنے پتوں کی بناوٹ اور خوش رنگ کھولوں کی وجہ سے آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے پودے بیچنے والی نرسری سے اس کا پودا لے کر گملے میں لگایا جا سکتا ہے اور نہ ملنے کی صورت میں اس کی خوشک جڑ پنسار سٹور سے حاصل کی جا سکتی ہے اس جڑی بوٹی کو انگلیش میں جنڈلی آر اور اردو میں ککروندہ کہتے ہیں اگر تازہ حالت میں دستیاب ہو تو رزانہ اس کے چار پانچ پتے سلاد میں مکس کر کے کھائی جا سکتے ہیں اور اگر اس کی خوشک جڑ آپ کے پاس ہو تو اسے ہلکہ طوے پر گھون کر پاودر بنا لیں اور ایک چائے کا چمچ اس کا پاودر ایک گلاس گرم پانی میں ڈال کر دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں اور تھوڑا تھنڈا ہونے پر چائے کی طرح سے گونٹ گونٹ کر کے پی لیں اس جڑی بوٹی کا استعمال ہمیں کئی طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے ککروندہ جگر کے لیے خاص طور پر فائدے نہ دیں یہ جگر میں پیدا ہونے والی رتوبت یعنی بائل کی پیدائش میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جگر کے نہایت اہم کام یعنی ڈی ٹاکسی فیکیشن کو تیز کرتے ہیں جس سے نہ صرف جگر کی صحت ٹھیک رہتی ہے بلکہ اس میں چربی جمع ہونے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے جگر میں جمع ہونے والی چربی جسم میں پیدا ہونے والی دائمی سوزش یعنی کرونک انفلمیشن کی وجہ سے ہوتی ہے اور ککروندے میں موجود انٹی انفلمیٹری مرکبات جیسے فلیوانائٹس اور فینولک ایسٹس وغیرہ اس انفلمیشن کو روک کر جگر میں چربی جمع ہونے کو روکتے ہیں ککروندے میں موجود انٹی آکسیڈنٹس بشمول وائٹمین سی ہمارے جسم اور جگر کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں اور جگر پر پڑھنے والے غیر ضروری دباؤ کو کم کر کے جگر کو صحت مند رکھتے ہیں جانوروں پر کیے گئے تجربات سے یہ پتہ چلا ہے کہ ککروندے کی جڑ چربی کے میٹابالیزم کو ریگولیٹ کرتی ہے اور چربی کو فیٹی ایسٹس میں توڑ کر جگر میں جمع ہونے سے روکتی ہے ککروندے کی جڑکہ کہوہ جسم میں انسلین کی حساسیت کو بڑھاتا ہے یعنی انسلین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے جسم انسلین کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے انسلین کی غیر حساسیت بھی فیٹی لیور کی بیماری سے منسلک سمجھی جاتی ہے تو جگر کو صحت مند چربی سے پاک اور مستعد رکھنے کے لیے ککروندے کی جڑکہ کہوہ دفتن پوکتن استعمال کرتے رہنا چاہیے قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج میں کچھ اہم باتوں کا ہمیشہ خیال لکھنا چاہیے نمبر ایک یہ کہ کسی بھی قدرتی دوا کو ہمیشہ پہلے تجویز کردہ مقدار سے چوتھائی یا پھر آدھی مقدار میں شروع کریں اور پھر بتدریج بڑھا کر تجویز کردہ مقدار تک لے آئے اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی بھی دوا کو مسلسل بغیر وقفے کے استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر ہفتے میں ایک دن کا وقفہ دینا اچھے نتائج مہیا کرتا ہے امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو اپنی صحت بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرتے ہیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کر لیں اپنا اور اپنے عزت کے لوگوں کا بہت خیال لکھیں اللہ ہنگے بانے